ہیلو فرنڈز نمسکار آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نین اسکول پر ہار دکھ سواگت ہے دیکھئے آپ سبھی کو پتا ہے کئی بار ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کئی بار ہم نے نیوز دیکھی ہیں کہ آرمی میں جو ساہیک سسٹم ہے یعنی جو جوان ہیں وہ آفسرز کے گھر جا کر یا جوانوں کے گھر جا کر ملکہ کام کرتے ہیں اس ٹائپ کے بہت سارے ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے تیکھئے ان ویڈیوز سے لیٹیڈ ہی یا کہوں اسی سسٹم سے لیٹیڈ اس سسٹم کو ساہیک سسٹم بولا جاتا تھا ابھی اس کو یا کہہ سکتے ہیں بڑی سسٹم بولا جاتا ہے اگر میں بات کروں آثنٹک سسٹم کی تو دیکھئے بڑی سسٹم جو ہے وہ آثنٹک ہے ساہیک سسٹم نام سے ساہیک پر تھا نام سے آرمی میں کوئی بھی سسٹم نہیں چلتا ہے جیسا کہ بولا جاتا ہے تو دیکھئے یہ سوال لوگ سبا میں پوچھا گیا گورنمنٹ سے کی آرمی میں جو سائک سسٹم وہ کتنے سائک ہیں کیا گورنمنٹ کا کوئی وچار ہے اس سسٹم کو سدھارا جائے اس ٹائپ کے کوششن پوچھے گئے گورنمنٹ کا کیا کہنا ہے یہ ہم سبی کو پتا ہونا چاہیے تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پھسند آئے تو لائک اور سیئر ضرور کریں دیکھے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں گورنمنٹ آف اینڈیا منسٹری آف ڈیفنس لوگ سبا میں یہ انسٹار کوششن تھا 2-1-4-3 اور جس کا جواب دیا گیا ہے 29th جولائی 2022 کو سائک ان آرمی جو سبجیکٹ ہے وہ ہے آرمی میں سائک کتنے ہیں تو اے پی اے کے پی چندرہ جو ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے دیکھے ان کے سوال میں تین پارٹس تھے پارٹ ون تھا دا ٹوٹل نمبر آف سائک اور ہیلپرس سرونگ انڈا انڈیا آرمی یعنی بھارتی سینہ میں جو سرونگ ہیں ابھی فلال کتنے سائک ہیں یا کتنے ہیلپرس ہیں ان کی سنکھیا کتنی ہیں ویدر دا گورنمنٹ پرپوزز ٹو ریویمپ دا سائک سسٹم کیا گورنمنٹ کا اس سسٹم میں جو سائک سسٹم ہے اس میں صدار کرنے کا کوئی وچار ہے کوئی ایسا ان کا پلان ہے اگر تیسرا کوششن یادی اگر ایسا ہے دا ڈیٹیلز دیئر اوف الانگ بھی دا ٹوٹل اماؤنٹ سپینٹ اون سیلریز اور اگر ایسا ہے دیکھیں سائک سسٹم سسٹ ہے تو دیکھیں ان کی سیلری اور آلاؤنس پر جو ہے کتنا کھرچہ ہوتا ہے یہ سوال پوچھے گئے تھے تو دیکھیں جو ہمارے کہہ سکتے ہیں رکشہ راجی منتری جی ہے آجے بھٹ جی انہوں نے کیا جواب دیا minister of state سری آجے بھٹ in the ministry of defense تو انہوں نے پہلے کوششن کا انسر دیا regular soldiers who while discharging his regular military duties also support officers and JCOs in Indian army are termed buddies asked by سہیک دیکھیں پہلے سہیک بولتے تھے لیکن جو term ہے وہ buddy term یہاں پر use کیا جاتا ہے وہ جو normal soldiers ہیں وہ ہی اپنی duty کے نربھین کرنے کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے ہیں جوانوں کا اور JCO کا یعنی ان کے جو regular activities ہیں ان میں they are integrated in the authorized war estabilizer scales for units and headquarters دیکھیں وہ integrate کے جائے ہیں authorized way میں war estabilizer scale for units and headquarters یعنی جو unit or headquarters ہوتے ہیں وہاں پر as per establishment ان کو رکھا گیا ہے in the Indian army a buddy has clearly defines military duties and forms and integral part of the organization structure دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں عجی بھٹ جی کا کہنا ہے کہ جو army میں buddy system ہے وہ buddy system اس کی کیا duties ہیں کیا responsibilities ہیں وہ clearly mentioned ہیں and integral part of the organization structure اور وہ ایک جو organization ہے اس کا integral part ہے and has specific functions during war and peace اور دیکھیں اس کی duties define ہے کہ war میں اس کو کیا کام کرنا ہے اگر یدھ ہوتا ہے تو اس کی کیا responsibilities ہیں اگر peace time میں ہیں تو اس کی کیا duties and responsibilities ہیں اور یہ اس کو باقیدہ پتہ ہوتا ہے لیکن دیکھئے یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو missing ہے دیکھیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے تو دیکھئے کوئی اس پارے جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے جو normal system ہوتا ہے buddy system بولا جاتا ہے لیکن buddy system کے نام پر یہ ساہیک پڑھتا جیسے ہی کام کیے جا رہے ہیں ہاں پر جب بھی کبھی ایسا ہو he and the officer act as buddies in arms one covers the moment of the other body and protects him in operation where support has to be total whether mental or physical or moral تو دیکھیں یہ کہنا ہے کہ یudh والی condition ہوتی ہے تو ملاتے ہو آپ نے دیکھا ہو گا movies میں بھی ایک دوسرے کو backup کرتے ہیں کہ اگر ادھر سے حملہ ہو تو وہ reply کرے ادھر سے حملہ ہو تو انہوں نے بولا کہ یہ condition ہے تو یہ بڑی بڑی سسٹم وہ ایک دوسرے کو protect کرتے ہیں اور یہ protect دیکھیں 20 time میں بھی ہے ایک دوسرے سکھ دکھ کو بات نہ ان کے family کے بارے میں ساری جنگ کھٹا ہو نا یہ بڑی سسٹم یہاں پر concept لائے گیا تھا دیکھیں concept میں کوئی برائی نہیں ہے جو concept کو سوال کے گہرے میں کھڑا کر دیتی ہیں لیکن سب سے بڑی question یہ ہے اس میں ہاں پر کہ کوئی بھی ایسے اس نام سے کوئی نہیں ہے دوسرا سوال تھا کیا آپ کو صدار کرنے کا کوئی وچار ہے تو جی نہیں ہمارا اس میں کوئی صدار کرنے کا وچار نہیں ہے کمبیٹنٹ سوالجر 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 آرمی سوالجر ہیں آرمی جو ریگولر سوالجر سوالجر ہیں تو ان پر کوئی بھی ایکسٹرا پیسہ کوئی ایسی چیز ایڈیشنل کوش خرچہ نہیں آتا ہے تو یعنی اس پر گورنمنٹ کوئی بھی بھار یہاں پر نہیں ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے کھجانے پر ہے کوئی بھی اتھرکت بوجھ نہیں پڑتا ہے تو دیکھیں جو ساہیک سسٹم ہے یا جس کو بڈی سسٹم تو دیکھیں وہ بڈی سسٹم جو آرمی میں ایک بہت ریکوارمنٹ ہے اور اس کا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کھرچہ جو گورنمنٹ پر نہیں پڑتا ہے اور گورنمنٹ کا ابھی نکٹ بھویش میں کوئی بھی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم میں بدلاؤ کرنا چاہتی ہے تو دیکھیں یہ تھی جانکاری کومبیٹ سسٹم میں بڈی اور ساہیک سسٹم کے بارے میں دیکھیں اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو دیکھیں ویڈیو کو سیئر کریں پھر ملیں گے جائے ہند جائے بھارت